اسلام علیکم کہ سننے رب دے دارتے وانی کے رل کے منگوں رل کے آنکھوں کہیں کو کوئی تکلیف نہ پہنچے کہیں کو تکتی وانہ لگے کہیں دے سنگتی دور نہ تھی من سجنے نال پہ جی من من وچ میل محبتہ ہوں من بھوئے تے دھیر بہارہ ہوں من سوز اُبھردہ سجوی اپنا کھلدے مون ڈکھلاوے اتے آندہ نمہ دہی ہمیشہ خوشیاں گھنتے آوے سنے سجنوں تارک سے سنے جا دوڑھا تو ارے نامیں کرنا پیا اور میں جہری بھی شہری پیش کرے ساں اجو کہ آپ تڑا پی دے دور دے وچ جتاں پوری دنیا ہی ملے لاکڈاؤن دا شکار ہیں اور انسان ایمیلے گھریں دے وچ محسور تھی کہ رہ گئے ہیں اج اجو کہ دور دے وچ ایک سنے ہا ہے تارک سے اوڑھا تو ارے نامیں کرنا پیا میرا مالک سچ دا سوچانڈے ہر سوچ دیہان دے کام آوے تے ہر بندے کو انسان بڑھا انسان انسان دے کام آوے ارمان 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 ہون ارمان ارمان دے کام آوے دے تارک جان جہان اوہا جیری جان جہان دے کام آوے سجنو ایمیلے جہان کو لوڑھے پورے جہان کو لوڑھے دنیا پوری کو لوڑھے کہ انسان انسان دے ہیمیلے کام آوے کیونکہ پوری دنیا دے وچ جی میں میں پہلے گیال کیتی ہے کہ پوری دنیا لاگ ڈاؤن دا شکار ہے اور اندر نالل ساری سونی دھرتی مٹھڑی من بھاونی دھرتی پاکستان دے وچ بھی حالات بلکل جی میں دنیا دے حالات ہیں اللہ ماف کرے سجنو ایمیلے ویلہ پا ویلہ ایمی اصحابی معاملات تو واندے تھی تے اپنے وسیب دے وچ اپنے شاہر دے وچ ایمی کار دے وچے پھراٹا مریندی ہوئے کہیں کی میلے ایمیل لگ دے کہ نکڑے ہوندے آسے ویساخ دے واندے آسے ویساخ دے وچے کسا سنوایا ہا اور او کسا اولت کسا ہا لیکن اج ایمیل لگ دے شہریں دے وچے وانگ کے کہ واقعی او کسا نہ ہا او حقیقت ہے کہ ایک دے سفید اللہ کسا سن دیا سے چند باشا تھے تارے باشا دا کسا سن دیا سے کسا دا موٹ بدیا واندہ کے واہ واہ ہے اللہ بادشاہ ہے کاغذیں دی بیڑیے کبوتر ملا ہے مکوڑا ملا ہے لوگ پر پردن سانی صلاح ہے والا ایک ہا واندہ اے سجنے دی کچھے ریے اے جوگی والی پھیریے بندہ خاک دی دھیریے اے دنیا نہ تیریے نہ میریے اے دنیا نہ تیریے نہ میریے اجائی بندہ بندے دا ویریے والا کسے دا چنگے بیلے ہاں جنہ چھوڑے 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 دا لوٹینج کھرکیں دا مکھانی تنا نکل دا لے پلا کھوڑے دا حق ہمسائیں کو بھی ڈیوڑے دا جنہ باچوڑنیاو کو سام رکھیں دا اتے خمیس دے دیہاڑے دا بھالا رکھیں دا سیانے دے مسالیں آندھرے دا گونترہ ڈاڈھے پیارے لگتے ہیں اولاد دی اولاد ڈاڈھی مٹھی لگ دیے ڈوہترے پوچھرے کو سڑواوے ہاں گھڑڑی گھار دی ان بھوم پڑے آلے چلے دا اتے نال بلہاوے ہاں جنہ دا نال ٹنگڑا کھڑا ہویا مٹی مدھانی ہویا ہائے ہائے نہ رہ گی ریت سفیلیں دی نہ سیتر سفیلیں تھاں رہ گے نہ رہ گیاں کندھاں تار ہوئے نہ کندھاں لوندے کہاں رہ گئے اور اتنا وقت بھومالڑیاں کوئی سودھنے کون کی تھاں رہ گئے ایسی وقت دی بھومالڑیاں یہ کہ شہر موجود ہیں انسان کوئی نہیں بزار موجود ہیں انسان نہیں لفدہ سڑکا ہیں روڈا ہیں اتے چلانا لے لوگ نہیں لستے پارک ان پارکیں دے وچھ کھیڑن واسطے بال نہیں لفدے ہائے ہائے سجڑو اللہ دی ذات کو لدعا ہے کہ یا اللہ دی ذات اے جری مصیبت ہے پوری دنیا دوتے اے جرا ڈکھ ہے اے ڈکھ ٹالے او کریم ذات ہی اے ڈکھ کو ٹالانا لی ذات ہے تو آج سارے واسطے وچھ صرف احتیاط ہے ان میں جرے موضوع تھے آندھا پیان وہ صرف احتیاط ہے کہ ایسا احتیاط کرنی ہے کہ احتیاط علاج کو بہتر ہے کہ انسان اگر اپنی احتیاط کرے تو وہ بہتر ہے سننے سجڑو دنیا دی ہر حکومت نے اپنے اپنے طور دوتے فیصلے کی تن اور ساری حکومت نے بھی فیصلہ کی تے کہ بھی لاک ڈاؤن دا فیصلہ کی تے سی اور ایک مصبت فیصلہ آئی اچھا فیصلہ آئی کیونکہ اے وبا ہے ایک انسان کو لڑو چھے انسان کو اے جمبر دیئے اے بری بلا ہے اے اوپو دے سفیدے جرا میں اگر کسی آلے پاسے آوے جاتے شاید پوری حقیقت سامنے آوے سی میرے دلہ دیکھیں ہی ملے کہ بھئی میں ان کسی کو چھیڑ دے وان کہ ایک کا چند بادشاہ ایک کا تارہ بادشاہ وہ ایک سلطنت دے بادشاہ ہن ایک کے پیو دے اولاد ہن تے شکار دو تے نکل ویندے ہن فوجے نال ویندے ہن کافلے نال ویندے ہن لیکن بھراں وی ہن جار بھی ہن اور چھی گھرہ ہن ساتواں انہ دا بھراہ نولو ہوا نول نولو جڈا نانگ دے نال بھنٹے اوپیچے جتھا بنجانا اوھ بھراوات سارے کٹھے وینے ہن لیکن نولو کو نال نہ نینے ہن لیکن اوہ دا میںHeویت تولا بھراہی می اوہ دا میں filesت تولا بھراہی می میں کیوں نہیں وینے دے اوھ چوری چوری نولو انہ دا پچھو درک دا رہے ہیں سلطنہ دے بادشاہ اپنے شہزادیں کو اجازت ڈیڑی تھی ہے گھوڑا تیار تھی گئن خرجینیاں پیسیں جو پھریج گئن پانی گوڑیاں چھوڑیاں نال پھریج گئن وکر وانا تھی پن سلطنہ دے بچ روڈا شوڑینا زمانا کوئی نہا جنگل مرین دے بینے وگڑیں 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 وہ نولو جرا انہوں نے دا پھراہا وہ بھی پچھو بھرکتا رائے گئے درکتا رائے گئے انہوں نے نال نال ٹورتا رائے گئے ہاتھ نولو جنگل دی شائع ہے وہ بھائی میں پچھو پچھو بہتا رائے گئے شام تھی گئے وسونٹ ٹکر دی پئی ہے گھوڑے تس سے ہن ترہ کلو مردے ہن آپ تس سے ہن پانی مک گیا ہا خامن دا خوراک مگ گئی ہے جری چاہتی ہوتے ہیں انہوں نے شام تھی گئے دوائیں وہ شہزا تے موچھے ہیں کوئی راہ راستہ نلگ دا ہاں کے رہ پاسے بھنجی جے پچھو آپ نے گھر تا راستہ بھی بھول گیا جنگل ہی جاہاں گیا انہوں نے اٹھ دی نماشاں دا بھی لیا ہے انہوں نے دیت پہی نے تے ہک پاسوں میں جنگل تے بچے دھوان دکھ داویا نظر تے انہوں نے دھوں گیا لے پاسے وگر مانا تھی گیا انہوں نے اٹھا گیا انہوں نے ایک بڑھڑی ہے وہ چکی پینڈی بیٹھئے چکی پینڈی بیٹھئے انہوں نے گھڑا میں دے دو ماٹ پانی دے بھریے لاتھن کلی دے ججھری ٹنگی کھڑی ہے اور وہ چکی پینڈی بیٹھئے پہلے تو جنگل شہزا دے اٹھا پہنچن گھوڑے ہنکن گھوڑے ہنکن بڑھڑی دے کرنے آواز پہ یہ انہوں نے ڈٹھے بڑھڑی رونی بھی ہے تو کھلی بھی ہے شہزا دے پوچھے کہ بھی اماں بڑھڑی ڈاڈی کھلی کیوں ہے تو رونی کیوں ہے ساپوڑا سا ہوں ہے کہ میں کھلی تو ہوا جب اتھا بہوں وسوں ہوں دی ہے انسان ہوں دی ہے لوگ ہوں دی ہے چہل پہل ہوں دی ہے اتھا پارکیں شہر ہیں دے بھی جو آس پا باست شہر ہے ایک وہ شہر دے بڑی رونہ کھون دی ہے لیکن وہ رونہ ختم تھی گئے اور میں پہلی باری آج بڑی مدباد آدم زاد دے دی پیا انسانے دو انسانے کو میں کٹھا دے دی پیا این باستے میں کھلیا انہیں آئے کہ داڑی بڑی رونی کیوں ہے وہ ہے کہ میں رونی ساں گے ہاں کہ دے سفید آسی جو میں بینے کو ڈھاکڑی تیسی گور دے ویچ بارہ پتھر دا مون دا دے پتھر دے کھڑا ایسی تو ہاں کو بھی آسی آگے چاکنے اگدھی ویسی اتھا گورج بند کردے سی اندری اندر بند کردے سی اور والا انہوں دے دی خسلت ہے کہ او سویر بھی شام بھی ڈپاہر بھی اپنی بک ٹالنٹس آنگے آن دے گور دے مون دو تے پتھر کو ہٹیں دے ویچ بہن سارے ہیں جو دے بہن سارے انسانیں کو اتھاو گلو چاکے انہوں کو کھا ویندے مطلبے ڈیلی سیکنے دیتا داد دے ویچ انسان مکو بندن انہیں ہیں کہ ڈاڑی بھٹڑیاں سانتسے ہیں ایک آل ہون بعد ہی کرے سن لیکن اس سانتسے ہیں سکو پانی پلاو میں ہاں کہ پانی تو میں کو دے مہینے دا کٹھا دے اندر آن دے اور میں دی پوری ضرورت دا پانی ہوں دے میں تو پانی نہیں دے سکتی اور میں دے پیمن واسطے ہوں دے میں کو دےہنے روکیا ہوئے کہ تائیں کہ پلاونا نہیں انہیں بڑی منت سماجت کیتی ہے شہزادے ہیں انہیں ہیں کہ امہ پانی دے انگوڑی نے ایک مانگا ایک منگر پانی دا گھڑے دے ویچو مٹ دے ویچو پاکے تے او بانکے نے ایک شہزادے کو دیتے ایک شہزادے او پانی پی کے تے والا او منگر اشریفیں دے نال بھار لیتے پیسیں دے نال بھار لیتے بڑھی لالے چیز پائے گئے اور او بڑھی والا بغیر انہیں دے منگیے ہک دیا منگر پانی دا بھار کنے دیتے بای شہزادے پی تے او پیسیں نال بھار لیتے بڑھی بیا پانی دیتے انہیں والا پیسے لے دیتے انہیں والا پیسے لے دیتے انہیں گھوڑے کوئی پلائیں تھوڑا تھوڑا آپ بھی پیتے انہیں والا بڑھی لالے چیز آگئے بڑھی آگئے کہ تُسا میرے گلو آج رات بزارو این دوران نولو بھی او چھپری دے او تے بھرکدہ بھرکدہ نولو اتے چھات دے او تے انہیں دے سیران دی بائن تھے رات تھے یہ شہزادے تھکے ہوئے ہن سوم گئے بڑھی چکی پی ہون بہ گئے جہمالے لیتے ہون بڑھی بڑھی جہمالے لیتے کہ ہون اے نندرن اے سوم گئے اے قوم سوم گئے بڑھی نے چاکو چاہتے چھوڑی چاہتی ہے اپنے چکی دے وان کے کلامان شروع کی تے سی کہ میں انہیں دے گردن لہامہ انہیں کو مارا اور میں انہیں دے گھوڑا پیسے دے اشرفیں دے تلواریں تیریں دے میں قبضہ کرو جا اوپن کے کلامان شروع کی تے چھوڑی دا چکی دے ہوتے اوٹھو کلو نولو نے جواب دیتے آئی کسی نانی نانی کاتی نا کلکا نولو جاگ دا بھیرا نولو جاگ دا بھیرا کہ بھئی قومیں دے ویچو کچھ بھیرا سجاک بھیرا بھی ہون دے راندن نسلیں دے ویچو کچھ لوگ سجاک لوگ بھی ہون دے راندن سارے نسلیں ستیویاں نہیں ہون دے راندن وہ اکے نانی نانی کاتی نا کلکا نولو جاگ دا بھیرا وہ بات کی رہی تھی گئے چپ کرکنے کاتی کون سائیڈ تے رکھے سی ساری رات نیدر نیسائی وات وقفے نال اٹھئے باتا کسی ایمیں چھوڑی کلامہ شروع کی تیز کے بھی میں چھوڑی کلامہ اتنی تیز کلامہ کے شہزائدیں دے گردن دے رکھا دے ختم تھے بھنجا وات تو تکلو نولو اکے نانی نانی کاتی نا کھلکا نولو جاگ دا بھیرا نولو جاگ دا بھیرا ایمیں رات گزرد بھی رہ گی شہزادے ستے رہ گئے بادشاہ ستے رہ گیا ہائے با شہزادے ستے رہ گئے سویر تھی گئے نولو ساری رات بھیرا میں دی سنبھال کرنے دا رہ گئے اپنی نسل دی سنبھال کرنے دا رہ گئے انہیں کو پچے دا رہ گئے سویر تھے یہ بڑھڑی نے آئے کھے کہ بھی تو سا کیا چیزیں ہی ہوئے میں تو آگے رات سچ حقیقت نسین دی پیام بڑھڑی آئے کھے میں ہی میں تو آرے رات وار کرنے دی کوشش کیتی ہے میں تو آرے رات لالے چھائی ہے میں تو آرے سمان دے قفضہ کرنے چاندیاں ہی میں تو ایک ماران دی کوشش کیتی ہے لیکن اتو کلو نولو کوئی تو آرے نالے او میں کو آدھا نانی نانی کاتی نا کلکا نولو جاگ دا بھیرا نولو جاگ دا بھیرا سونے سے جڑو شہزادیوں کو پتہ لگ گئے آخر انہیں آئے کھے کہ ڈانی بڑھڑی تو اے دسا ساکو دہ دا پتہ دس دے سفید دا پتہ دس جڑا دے سفید پورے دے پورے شہریاں کو گورج بند کر کے اندری اندر بند کی تھی بیٹھے اور ڈیلی پانچ سات ڈاس سیکڑا ہزاراں ڈیلی رڑ کی ویندے بڑھڑی آئے کھے میں اندھا تو اکو نہیں ڈس سکتی وہ تو کھا بیسی اور بس تُسا رات میرے کل بچ گئے ہو تُسا ہی میں کرو تُسا پیش ہوتے والے ہو جو ڈہائیں شہزادیں صلاح کی تھی بڑھڑا چاند بادشاہ چھوٹا تارہ بادشاہ اپنے نولو بھیرا کوئی والا سارے کی تھی اندر نالوی والا صلاح کر کے تھی نے کسے کو سمجھیں دے ہوئے ہائے ہائے اندر نال صلاح کر کے تھی نے نولو بھیرا دے نال آخر چاند بادشاہ بڑھڑا بھیراہا اون گوڑھڑی کو پچھے ہوئے کہ اچھا اون اصا ونیو جو سی اصا شکار کھیں دے دیا سکو رستہ اللہ ٹھے کرتے ہیں سمندر آلے پاسے لیکن اُبھے پاسے نہیں بنڈڑا چند بات شاہ ہے کہ اپھے پاس آخر کیوں نہیں ویڑنا شمالہ لے پاسے کیوں نہیں ویڑنا وہ ہے کہ اپھے پاسے ہی وہ دے ہے وہ دے سفید اپھے پاس ہوئی ہے جیڑا دے سفید وہ شہر بھی دھو اپھے پاس ہوئے وہ شہر دے وچ لوگ بندن دے ہیں وہ قبضہ کی تیویٹھے وہ پورے شہر دے ہوتے ہیں وہ پوری وسون دے ہوتے ہیں لوگ اندر ہیں وہ اپنی مردی مطابق مرین دے بندیاں کو کھا بین دے چند بات شاہ تارے بات شاہ کو آئے کے چھوٹا بھی رائے تو میڑا تو ہی نولو کو ہی نالا اور آپ بھی تو واپس والوان اور میں ہی دے کو دیکھن چاہنا میں ہی دے دنال مقابلہ کران چاہنا میں اپنی قوم کو بچانا چاہنا میں شہریں دے اندر جیرے پورا شہر جیرے سنجھے میں ہی کو والا وسون کرانا چاہنا میری سلطن آتے میں ہی کو وساما چاہنا میں ہی کو رساما چاہنا میں ہی کو تھاما چاہنا میں ہی وہاں چہل پہل دیکھن چاہنا بھڑی بھی ہٹکیں دی رائے گی تارے بات شاہ بھی ہٹکیں لیکن چند بات شاہ بازد تھی گیا ہوں گا کہ نہیں میں اپنی قوم کو میں اپنی قوم دی خاطر اپنی جان دے من کو بھی تیاراں میں ہی دے دا مقابلہ کرے سا ہی دے سفید دا مقابلہ کرے سا ہی جنہا نظر دا بھی کہیں کو نہیں اور اوہ انسانے کو رڑکی ویندے میں ہی دا مقابلہ کرے سا ہی چند بات شاہ اوہ پاسے ٹورپیا جنہے پاسے بڑھڑی نیوک روئے کیا اور تارہ بات شاہ تو نول اوہ آپ نے بات شاہ دے گال مانے گی تھی آپ نے وڑے دے گال مانگی تھی آپ نے بھرا دی گال مانگی تھی اور اوہ واپس چلے آئے آپ نے سلطنات دے بج جان بات شاہ وغروانہ تھے وینے وگدے وینے وگدے وینے وگدے وینے وگدے اگوڑے دے دھونے دھوناء اٹھتا پہ اور دھونے دہ نال بنے دیکھے کڑا ہے چڑیا کھڑے نالی میں انسانیں بہت ساری میں سیکڑیں دیتا دادیچ انسانیں دے اپنی حک لطکوں کڑاہ دے تلے لائی بیٹھے اور انسان چیک دے پٹیں دے انسانیں کو ہی میں ہی میں جو گچی گھوٹے دے گچی گھوٹ کے سٹیں دے کڑاہ دے بچ بلا رڈک چھڑیں دے اون جائے ملے چند بادشاہ کو ڈٹھے ہوں آدھا بھون آدھا بھون کی تیسی جائے ملے انسان کو اٹھے سی کہ بھئی یہ وقت میری واتھے چیک بھی آگئے چند بادشاہ حق کر لیتی ہے اتھاؤ کڑا اے کسی دے سفید تائیں ہون تک دنیا دے بہن سارے انسانیں کو رڑکے اور میں تیدا مقابلہ کرنے واسطیہ آ رہا میں اشرف المخلوقات ہاں میں انسان ہاں توں دے ہیں اور اشرف المخلوقات تمام مخلوقات کلو تمام مخلوقیں کلو افضل مخلوق ہاں میں اور میں جیڑی مخلوق افضل مخلوق ہوں دیئے وہ مقابلہ کرنے جان دیئے دیکھوا ایک اس میں تیرا مقابلہ کرے ساں اور این دوران دے ہیں وار کیتے ہوں دے ہوتے ایڈو چند بادشاہ شہزادہ این اپنا وار کیتے تلوار دا این میں گتھاں گتھا تھے این میں جنگ چلتی رہ گئے جنگ میں آج انہوں دے ہیں دی جنگ پوری انسانیت دے نال جنگ جنگ چلتی رہ گئے انسان اشرف المخلوقات انسان بھردہ رہ گئے بھردہ رہ گئے آخر اندھا ہک بازو کٹیسی مطلب اندھا علاج لے پھینسی والاندھا بیا بازو کٹیسی والاندھا لط کٹیس بیا بی کٹیس دیا پرلا بھردے بھڑانے آخر انسان چند بادشاہ اشرف المخلوقات آخر ڈاڑھت ہے آپ نے تلوار دی نوک دے دی گردن دو تے رکھی اس کیونکہ دے دی جنگ جرینہ اندھا آپ نے اندر نہیں ہوں دی دے دی جنگ کہیں نہ کہیں پکھی دیج پرندے دیج کہیں نہ کہیں دراخت دیج کتھیں نہ کتھیں وہ موجود ہوں دے چند بادشاہ جیملے اندھا گردن دو تے تلوار رکھی آئے کسی دس تیڑا ساہ کتھائیں تیڑی جنگ کتھائیں کہتا ہے میں تیری گچی گھٹے سا تو انسانے کو میں چھڑوے سا انسانے کو بچے سا تیری جنگ کتھائیں دوستو یہ قصے کو یہ کہانی کو شیئر بھی ضرور کریں دے آسو ہی دیج بہت بڑا میسیجیں بہت بڑا میسیجیں یہ دانشوار لوگیں واسطے عدیب لوگیں واسطے اور آج دی نسل واسطے ایوکی نسل واسطے ایک بہت بڑا پیغام پیش کرنا بیٹھا کہ میں کو یقین کرو یہ تو میں کوئی قصہ بھولیا ہوا دا جہاں ولے میں اپنے شاہریں کو سنجھ حالاتے جی لیٹھے بازاریں کو سنجھ حالاتے جی لیٹھے جی تھا راؤنڈ کہان اتھا سنجھ لیٹھی ہے تے اندھے بعد میں کوئی پورا دا پورا وہ قصہ میں دماغ دے کمپیوٹر نے وہ بھرکائے اور آج میں ایک بالکل ایک نویکلی جاہد ہوتے بہہ کے میں ایک ایک قصہ نہا ایک دارے نتھو کو اللہ بکشے وہ سنوا گیا لیکن یہ سارے واسطے اجو کے دور دے ویچھ ایک بہت بڑا پیغام ہے بہت بڑا میسیج ہے تے سونے سے جنو جائیں ملے چند بادشاہ نے دہے دی گھر دندو تے رکھے آئے کسی ہون میں تک مرے نا تو میں بڑا اس تیرا ساہا کتھا ہے ہوں آئے کہ میرا ساہا ہیوی ست سمندرے پار کتھا ست سمندرے پار ایک جزیرہ ہے ان جزیرہ دے ویچھ ایک سونہ سونہ درختے ان درختے ٹوش دے اوتے ایک پنجرہ ٹنگیا کھڑے ان پنجرے دے ویچھ ایک توتہ بیٹھے ان توتہ دے ویچھ میری جن دے چند باشا اٹھائیں دےہ کو چھوڑی تا اور ان دے بعد دےہ کو لے اے پوچھا کہ توں دس اس اجرے لوگیں کو توں ڈھکی پہن انہیں کو انہیں کو تو ازاد کیوں نہیں کرنے دا وہاں ایک ہے جب میری جن دوں توتے دے ویچھے جب تک توتے کو مانجھے کہ نہ لبھے سے تو اس وقت تک میں تیریوں تو ڈاڑھا جب تک میرا ختم دا نہ سوچے سے اس وقت تک میں تیریوں تو ڈاڑھا اس وقت تک تو میں لتاں کب سٹ جرہ کچھ کر سٹ اس وقت تک میں یہ میں انسانے کو کھاندہ رہے ہوئے سے یہ میں انسانے کو ڈھکی رہے ہوئے سے میں شاہریں کو سنجھ رکھے سان سجنوں چاند باشا اون دے کون بہی لتیں متوں مدر کرکنے اون کڑاہ دے نال سٹکے اپنے تلوار چاہ کے وق روانہ تھی پیا کہ بھر جب تک این دہ دا خاتمہ نہ کرے سان اس وقت تک اے دنیا سنجھ را سی شاہر سنجھ را سن او جوان دا پتر وق روانہ تھی پیا اگو اون شاہر دوتے پہنچ گیا ڈٹھے سی او شاہریں بزاری سبزیاں پین گھننالا کوئی کوئی نہیں دکانہ کھلیاں پین سعودے پین چیزیں پین گھننالا انسان کوئی کوئی نہیں ہوتر ہن کھاونالا کوئی کوئی نہیں بزار ہن سننسن روڈن تھی طرومالا کوئی کوئی نہیں پارکن پارکن دے وچے باہن اللہ کوئی کوئی نہیں ہائے ہائے آخری میں بینی وقت دے بینی وہ وڈی غارے غار دے مون دے پتھرے پتھر دے وچے دوا پائے لسک پائے چمک پائے لسک پائے چمک پائے چند باشاں پتھرہ لے پاسے وگر وانت ہے اتھا بنیتے ہک دوا پائے لسک اندر کلو یہ میں تھوڑا جہاں غار دا مون کھلی تو وچے ہک میں شہزادی پری سونے شہزادی اندھی میں لسک موتے پائے وہ کھلی بھی ہے رنی بھی ہے چند باشاں پوچھے کہ تو کھلی کیوں ہوئے تو رنی کیوں ہوئے ہوئے کہ میں کھلی تو ہوا کہ میں ایک آدم ذات کو ایک انسان کو آزاد دے دی پہیا تو ہوا ہے کہ تو رنی کیوں ہوئے ہوئے کہ میں رنی تو ہوا کہ جی میں بے انسان اندری اندر بند تھے بیٹھن یہ میں توں بھی تے کوئی دے سو فیدہ سی تے کوئی یہ میں آکے جکڑ دے سی تے کوئی بند کر دے سی تو ہوا ہے کہ اگلی سٹوری دس ان پر یہ اگلی سٹوری یہ ہے کہ دے دیوہار دے سیکنہ بندے ہے جو دے سیکنہ بندے دیوہار دے میں رڑک چھوڑیں دے کھاویں دے اور اتھا آپ تڑا پی دا محول ہے نفسا نفسی دا عالم ہے جہیں ملے دے آن دے اونو لے اتھا کاکر آرہ ماچویں دی یہ چیکہ بوکا ہون دے وہ مناظر دے کھڑ دے کابل نہیں ہون دے سنے سجڑو چند باش آئے کہ کہ میں غار دا مو کی میں کھولا اونو ہے کہ غار دا مو دے دی جب تک دے دا خاتمہ نہ تھی سی اس وقت تک یہ انسان باہر نہیں آسکتے تو اون پر چند باش آئے کہ کوئی طریقہ دس میں اونو دے دنال جنگ کر کے آن دا پیا حال حویلہ دیتے سی اونو کو مدر کر کے آن دا پیا لیکن چند باش آنے چند باش آنے میں کہوں دے دنے میں کہا کہ میری جند اندھے بچے دے دنے آئے کہ میری جند اندھے ست سمندر پار جزیرے دے ایک درخت دے درخت دے ایک آلنہ ہے پنجرہ ہے پنجرہ چک توتہ ہے توتچ میری جندری ہے پرری کو آئے کسی کہ توں میری مدد کر میں کوئی دسا کہ میں ست سمندر پار اوکھے اوکھے راہ لانگے کراس کر کے کی میں گزر کے ویسا پرری نے اپنے سر دا ہکوال کہ میں غار دے موہ چوہ ٹپا کے چند باشا کڑی تے ایک کسی کتھائی بھی اللہ تے کو اوکھی نہ گھتے تے اوال کو سیکڑا دے ویں تو ایک اچھے کام باستے ٹوریا ودیں میں اچھے کام دے وچ تیری مدد ضرور کرے ساں انسانیت دے خدمت ضرور کرے ساں انسانیت دے مدد ضرور کرے ساں انوال کو سیکڑا دے مچا پرری نے اوک ساتھ سمدرے دا او جزیرے دا راہ راستا دے سایا ایوی نال دے ساڑی تا کہ اگو تے کو بڑے اوکھے راستے آسن کئی کئی میلتے کو غاریں سفر کرنا پوسی بڑے اوکھ بھوگنے پوسن تے کو اوکھ بھوگنے دے بعد او پنجرے تا کا پڑسیں اور مشکل دے بعد او توتا تے لی ہتھیں آسی او دے گردن کو دوے سے دے ختم تیا ویسی اور جہاں میں دے ختم تیا ویسی انہیں غاریں دے موں بھی کھل ویسن اے انسان بھی بار ہوا ویسن اے مرر کلو بھی بچ ویسن اے دکانہ بھی وسوں تھی ویسن اے بزار بھی وسوں تھی ویسن اے پارک بھی وسوں تھی ویسن ہر کوئی آپنے بال بلوڑنے دن الکھیڑ دا کدہ ودہ سی ولاو میں شاہدیں خوشیں دے رنگو سن واتو میں گلوکار گان دے پیو سن واتو میں مشہرے تھی دے پیو سن واتو میں میلے لگ دے پیو سن واتو میں درباریں دے لوگ اپنے منتہ منے دے پیو سن وات حج تھی دے پیو سن وات عمرے کھلوے سن وات ہر انسان اپنے عبادات جاری کی تھی پیاؤسی چند باشا ایک کردار ہے چند باشا وہ وال گھنکنے پر ریکلو ان کو سنبھال کر کے وگر وانا تھی پیا گھوڑا آخر تھک گیا گھوڑا بھی مر پیا آخر چند باشا اپنے سفر کو جاری رکھا بیدل ٹردہ رائے گیا وینے وگدیں وینے وگدیں وینے وگدیں وینے وگدیں اگو ایک مہم بڑی غار آئیے ان غار دے باہر ایک بزرگ بیٹھا تھا چٹی ڈاڑھیالا بزرگ ہی تجربہ رکھ دا ہا زندگی بھوری بیٹھا ہا بزرگ بیٹھا ان غار دوتے چند باشا پہنچے بزرگ نال خیر کلامے کی تیس بزرگ کھلیا بھی ہے رنہ بھی ہے فت بزرگ کو ایک ایسی کہ بزرگا کھلیا کیوں ہے رنہ کیوں ہے بزرگ نے آئے کہ کھلیا تو ہوا آدم ذات لیدہ پیا رنہ تو ہوا تو گندے مولک جھ پہنچ گئیں دیکھو اتھا دہیں دا ملک ہے اتھا تھے کوئی خواب ہے سن چند باشا ایک ہے یہ بزرگا تو میری کیا مدد کر سکتی میں تو انہیں شاہریں کو بسامر دے چکر جوا دا جیڑے شاہر سنجھتی گئے جی تھا انسان نے چہل پیل ہائی لیکن وہ چہل پہل ختم تھی گئے جی تھا خوشہ ہن شادہ ہن جی تھا انسان نیحال رنگج کھلا ہم کھلا ٹردے پھردے ہن وہ لوگیں دا ٹران پھران ختم تھی گئے میں مدے کو ختم کران چاہدہ پیاں دے کو ختم کران چاہدہ پیاں دنیا پورے انسان ایمیلیں مصیبت دا شکار ہیں اندری اندر غارج بند تھی گئے اچھا ہوں بزرگ نے تجربہ کار بزرگ نے تجربہ کار بزرگ نے ہوں آئے کہ اچھا بچڑا چنگ مقصد واسطے تو وینا پئیں تے ایک سرما ہے تے میں نینا پیاں توں غار دے بھی سفر کرے سے اور یہ سرما دی سلائی پائیسیں تے کو ہر شے اگو صاف کلیر نظر سی تے کو صاف رستہ نظر سی تے کو کوئی نے اور تے کوئی مشکل نہ آسی تے نال اے چھپن چھپا دی ٹوپی دیندہ پیاں تے کو اے ٹوپی چھپن چھپا دی پا اور اپنا سجنو دو سویچو کالنکرن پہ گئن میں گزارش کرے تھا کہ اے بہت بڑا ایک میں سلسلہ ٹوری بیٹھا کال شال فی الحال نہیں گال کو سن دے رہے سو تاری محبت ہو سی چھپن چھپا دی ٹوپی پاتیس غارش وگ روانہ تھی پہ سرما دی سلائی پاتیس یہ میں دییاں گو رستہ نظر پہ رستہ غار دے اندر کے جاؤ کیڑے مکوڑے بٹھویں یہ وہ سارا کچھ یہ میں مرینے کوٹے نے کئی دیواراں گزر گئیں چاند باشا اور بکھا سکھا بکھی سکھی گزران گزریندہ آخر ستمے دیوار غار دے موہوں دے بار ہوائیں نکلے اتھا گئے تو کیا دے دے واتی میں شہرے سنج شہرے جتھا انسان کوئی نہیں وہ بھی شاید دے دی زادی چھا اتھا ہی والا ہیک دفعہ والا وہ پریجاد آئیس والا کو سیکڑا لیتے سی یہ میں چھڑا چھڑا تھا یہ امداد پہنچ گئی یہ کیا ایک پرچھی آئی اور وہ آئیے اور وہ پرچھی نے آئے کہ میں نے اتھا توں چاند باشا کو آئیے کہ توں میں نے اتھا بہے وہ میں پرچھی دے چاند باشا بیٹھے پرچھی اڑ پئیے یہ میں اٹھ دی اٹھ دی اٹھ دی اٹھ دی اٹھ دی ایک سمندر پار کرائیس بیا سمندر پار کرائیس بیا سمندر پار کرائیس بیا سمندر پار کرائیس وہ ست سمندر پار کرائیس اگو ایک جزیرے دے وچھ ونج پہنچے وہ جدا دہ دے سا جتھا ہوتا ہا جتھا دے دی جندھائی اتھا ہی ونجے ایک تلا دے وچھ ونج پہنچے راتھی ہے وہ سوڑا جیا تلاحا اندے وچ پریان پریان دا گھا رہا چند باشا اڈا سائیڈ دو تلوک بیٹھے کہیں ملے وہ پریان دے تھا وندا ٹائم او تھا وین چھنا 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 تھا یہ پری وڈی جری پری ہے بدیال بانو بدیال بانو پری نے ساری پریان کو ایک ہے کہ اتھا آدم ذات دی وہ ہے اور آدم ذات اتھا آیا تے آیا کی میں ہے یہ جاتے کی میں اپڑے آخر پریان انہوں نے پتہ لگ گئے لیکن یہ والا وال کو سیکڑا لیتے اور بھی ہاں پریان آگا جی رہا اندہ بچاؤ کرانا لیا پریانا امدادی امدادا لیا پریانا امدادا امدادو دے ہاں وہ آگا انہیں آکے ڈیلاک کی تن بدیال بانو پری دنال اندہ شہزادے دنال مطلبے وہ جڑا انہ دہا ڈیلاک دے بعد ایک اتاعت ہے کہ بھی اے بندہ اشرف المخلوقات ست سمندر پار آخری تھا پہنچا جو کہیں مشن دے تحت پہنچے اور او مشن کیا ہاں کہ ان درخت دے جی تھا پنجرہ ٹھنگیا کھڑا ان دے توتا ہاں ان توتے ج دے دے جیندہی آخر چند بادشاہ اتنے تک وانج کے اپڑا اور اپنی محنت دنال تو محنت کرتے محنت دا سلہ جانے خدا جانے دنیوہ بال کے رکھ چاہ ہوا جانے خدا جانے مریض عشق خود کو کر دوا دل دی سمیں دل پر مرض جانے دوا جانے شفا جانے خدا جانے جب مر کے زندگی چاندی فقیری ٹوٹکا سنکن وفا دے ویچ فنا تھی ونج پکا جانے خدا جانے اے پوری تھیوے نہ تھیوے مگر بیکار نہیں ہوئے دی دوا شاکر تو منگی رکھ دوا جانے خدا جانے سجنو چند باشا محنت کی تھی اور او ان کے پنجرے او ان توتے کو پنجرے سمیت اتھو کلو پکڑیا وقت وال کو سیکڑا ریتا وقت وہاں پڑچی آئے اندھو تے پڑی ریا وقت وہاں ست ست نمارے دا غار دا سفر تائے کی تا کیونکہ منزل تے پجان سانگے ٹائم لگ دے منزل تے پجان سانگے احتیاط دی بڑی اشار ضرورت ہوں دیے اور کئی دی ہارے دا کئی مہینے دا سفریں دے بعد کئی دی ہارے دی محنت دے بعد کئی مہینے دی محنت دے بعد چند باشا آخر کامیاب تھیا والوں بزرگ دی وات آکے گزریا اندہ شکریہ دا کی توس آخر ان پری تک پہنچ گیا جہاں وہ جری غار دے موہتے کھڑی آئی جری والدہ سیکڑا کھڑی دے دی جائے آئے کیا میرے والی بھی کو سیکڑا دے ہوئی ان ایک امداد پیش کی تی آئی او اتنے تاک ان کے پہنچوا ان کو آکے پنجرہ دکھا جوس ہون آئے کیس میں کیا کرا ہون ہون آئے کیا ہون دے سیر دے اپیڑ چند باشا کو آئے کیس ان دے سیر دے اپیڑ اور وانکے نے جی میں جی میں توں ان توتے دی گیچی گھوٹے سے آدہ ان میں موہ دے دا خاتمتی سیوے دا آخر او کیونکہ دے دی جند ان توتے دے اندہ رہی آخر چند باشا اتھا پہنچ گیا اور جی میں جی میں ان دے گردن مرنیدہ آیا دے کوئی کسی انسانے دے تو ظلم کی تی پہن کتھا کتھا اللہ دی مخلوب ڈھکی کتھا کتھا تو انسانے کو مارا دے چکری چھا میں تو ڈسا آخر آخر چند باشا دے دے سیر دے پہنچا دے ساری صورتحال چاگی دوس ان دے گردن گھوٹس ڈیتوس او کو مار دیتوس دے کو اور دے جو ہی مویا آٹومیٹکلی غاریں دے مو کھل گئے انسان اندر کو باہر آگئے اور انہیں بزاریں دے چہل پہل شروع تھی گئی انہیں شادیں خوشیں دے رنگ شروع تھی گئے انہیں انسان وقت ملے ٹھیلے دے رنگیں دے وچ آگئے انہیں انسان دے سونی گزران شروع تھی گئی انہیں انسان اپنی سونی ہیاتی بھورن پہ گئے اور اوہ محنت ہے چاند باہ شاہ دی مطلبے ہیک انسان اگر محنت کرے تو انسان کتے ہی مار نہیں کھا دا لیکن اوہ محنت دے وچ احتیاط دی اشار ضرورت ہوں دیے تے سونے سے جنہوں میں ہونے اپنی گال دوتے والا ہیں کہ اوہ دور دے چاند باہ شاہ نے اوہ دے دا خاتمہ کر لیتا اوہ دے سفید دا خاتمہ کر لیتا کیونکہ دے تو نظردہ تناہا نا اے اجدہ دے ہوئی نی نظردہ پیا اے بھی نظران اللہ نہیں آج بھی سا کو چاند باہ شاہ دا کردار دی لوڑ ہے آج بھی سا کو چاند باہ شاہ دا کردار ہر انسان کو چاند باہ شاہ دا کردار ادا کرنا پوسی اور میں کوئی افسوس ہے کہ میں شاہر دے اندر کہیں سیڑ دوتے مختلف جائیں دوتے میں لٹھے مختلف علاقے ہیں کہ لوگ گورنمنٹ دے نالتامر نہیں کرنے پہ انہیں کو چاہی دے میرا پیغام ہے تو سمیہ ہربانی کرو جام زندگی تا جتنا بھی کوڑا لگے آپ بھی زمزم سمجھ بسم اللہ کر کے پی کوئی تے تیرے سہارے تے جیندہ باتے اپنی خاطر نہ جی کہیں دی خاطر تے جی کہیں دی خاطر جی مان سانگے ضروری ہے کہ احتیاط بہن ضروری ہے سنے سجنہ ایک اٹھے بہان دفعہ ایک سو چوتاری ہے پورے ملک دے ویچ اور جی میں قانون آدے قانون دی پاسداری اصلا لوگیں دوں تے فرضے ایمیلے سارا قانون ہی چند باشا دا کردار ادا کرنا پہ اور جی میں ساکو قانون آدھا پہ جی میں حکومت آدی پی آخر اتھا وڈے وڈے ڈاکٹر باندن وڈے وڈے سینس دان باندن وڈے وڈے ریسرچر باندن وڈے وڈے میشہ دان باندن وہ آخر پالیشیاں پڑھیں دے بیٹھن ایک دنیا دا مسئلہ ہے ایمیلے دنیا دے سفیدی زدی چھے اور ساکو ہر انسان کو چند باشا دا کردار ادا کرنے ان دے کو مارنا پوسی اور ولا ساکو اپنے شاہر وساونے پوسن ولا ساکو رون کام پہال کرنے پوسن ولا ساکو محبتیں دے رنگ دکھالنے پوسن تے ان دے واسے لوڈ صرف اتنی ہے کہ تولے تامن دے لوڈ ہے اور میری گزارش ہے انہیں مخجر حضرات کو لو اللہ تعالیٰ تواری خیرات منظور کرے لیکن تسا خیرات دے دے پہو لیکن تسا باہر ذرا دیکھو یا اپنے کیمرے جو دیکھو کہ تولے گھریں دے باہر سیکڑن دیتا دا دے لوگ کٹھے ہیں اتھا گورنمنٹ دا مقصد فیل تھی دا پہ کہ گورنمنٹ دا بزاریں کوں شاریں کوں بند کرن دا مقصد صرف اتنا ہے کہ تاکہ لوگ کٹھے نہ تھی میں اے وبا ہے ہیک انسان کلو دوجہ انسان تک کنوارٹ تھی دیے ہیک انسان کلو دوجہ انسان کو لگ دیے اندے ساہ دے ذریعے اندے کھانک دے ذریعے اندے نیچ دے ذریعے اندے ہاتھ ملاون دے ذریعے تے سونے سے جنو مہربانی کرو اپنے آپ دو تے احسان کرو ہر بندہ چند باشادہ کردار ادا کرے اپنے شارہیں کو وسامن دکھاتے اپنے وسویں کو وسامن دکھاتے میں سلام پیش کرنا میں کو پیار ہے انسان دے نال میں کو پیار ہے دنیا دے نال میں کو پیار ہے انسان دے نال میں کو پیار ہے پاکستان دے نال میں کو پیار ہے جہان دے نال اور میں کو پیار ہے اپنے ڈاکٹرن دے نال میں کوئی پیار ہے اپنے نرسے میں کوئی پیار ہے اپنے فورسز میں کوئی پیار ہے اپنے آرمی پیار ہے میں کوئی پولیس دے لوگ میں کوئی پیار ہے پورے پاکستانی دن رہا میں کوئی پیار ہے اپنے پوری دھرتی دنال میں سلام پیش کرنا کہ ان میں فرنٹ لینڈ دوتے سارے جنہیں ڈاکٹر ان ٹیم ان دے دنال بھیڑن دے جنگ صرف ڈاکٹر بھیڑ دے پن اور ساکو صرف اتنا دن جو میں نانی اکھا ہا او بڑڑی اکھا ہا کہ بھی تُساں صرف احتیاط کرو این پاسے نیوانینا دے ہے این پاسے این پاسے نیوانینا اور ساکو احتیاط دی لوڑ ہے ساکو قانون دی پاسداری دی لوڑ ہے ہی ملے اور میری دست بدستہ گزارش ہے تمام انسانیں کلو تمام پاکستانییں کلو مہربانی کر کے کہ تُساں باہر اندر جو میں جھوڑیاں بان کرنے ہیں انہیں کوئی عید دیاں چھوٹیاں سمجھ کرنے ہیں نمہ ناؤ ملک دی میشت دا مسئلہ ہوندے آخر دکانہ باندن بزار باندن کاروبار باندن حرشے باندن ہیک نمار ہرتال تھی ونیت کڑا بڑا اثر پوندے مذاکرات شروع تھی ونیت کے بھی ملک باند تھی گئے تیسے جنوے ہرتال دیوچ واتوی کوجھ لوگ ہرتال کرنے کوجھ لوگ ہرتال نہیں کرنے سمجھو گا آپ کو یہ تو پورا نظام باند تھی ساکو آپ نے خاطر سوچنا پوسی ساکو آپ یہ عذابی جو آپ نے آپ کو کڑھنا پوسی اور میں مخیج لوگیں کو گزارش کرنے ساں دس بدستہ گزارش کرنے ساں تو سا ترکی علاقہ ہم کارتے ہو ترکی دیوچ لوگیں رات دے اندھیرے دیوچ وینل مناسب مناسب مال دے پیکٹ جون جتنا جینی پھر رہے شہر دے کہیں ایسے چوک دے راکھنن جتا ہم پولیس فورسز کھڑن تھے ہر چوک دے پولیس موجود ہیں رینجر موجود ہیں آرمی دے جوان موجود ہیں اتواری چیز دا زیان نہیں تھی سکدا اگر این نہیں تے مختلف مطلب بے بہت سارے رنگن سوچا میں سکدے لیکن کوشش کرو کہ انسانے کو کٹھا نہ تھی مارڈا انسانے کو نکھڑان کو لے بچاؤ نکھڑے کو لے بچاؤ زندگی دے نکھڑے کو لے بچاؤ اے وقتی طور دا نکھڑا ایک ڈوجے کو لے برداشت کرو اور کوشش کرو گورنمنٹ نے دکانے دیو تے اعلان کی تے کہ بھی تُسا چی چی فوٹ دے فاصلے دیو تے چی فوٹ دے فاصلے دے داریا ہوئے چی فوٹ دے فاصلے دے دو تے تارا گہاک کھڑا ہوئے ایک گاہ سودا گھن مجھے ملابی آوے لینڈ دے وچھ آوے اور لینڈ دے وچھ آکنے اوہ مطلب اپنے ترطیب دنا سودا گھن کے چھے جاوے جھے کہیں شاید ہی کمی کوئی نہیں میں اچھ دیرہ غازی خان دے منڈی دے وچھ گیا ہر شے اگے کلوی سستی مل دی پئی ہے بزار دکانہ کھامنٹ پیمنٹ دا دکانہ کھولیاں پہن ہر کوئی آپنی مزدور مینڈیٹھے مزدور آپنے طور دوتے آپنے طریقے کار دے نال پلس طریقہ رہندے ہوئے مینڈیٹھے لیکن وہ فاصلے دے تو یہاں احتیاط ضروری ہے ریڈی آلہ ریڈی لائی کھڑے وہ اپنا روزی کرندہ کھڑے مقصود طبقہ ہی جڑا ساڑا بلکل متاثرت ہے زہری گالے مقصود طبقہ کیا مطلب ہے باقی سارا طبقہ متاثر ہے لیکن این حوال نلطا کو مونچ آتی ہے ہمارے دی کوئی ضرورت کوئی نہیں اٹھاوی آم تاں میں ملک دے بچ کوئی ایسی گال کوئی نہیں اصطورن پھرانالے لوگ ہیں بہت سارے لوگ سوشل میڈیا دے ہوتے غلط قسم دے خبران یہ وہ اور جڑے لوگ افرہ تفرید دے کوشش کرنے ہیں وہ سمجھو دے سفید انتوارے واسطے انہیں کو بچنے پیشہوار لوگیں کو بچنے حق دار لوگیں دے ہیلپ کرنی ہے ضرور ہیلپ کرنی ہے ٹک ٹک آ کے ہیلپ کرنی ہے اپنے اپنے فورسز اپنے ڈاکٹرز اور لوگ جڑے دے سفیدہ مقابلہ کرنے پہن انہیں دے قدر کرو انہیں دے نسلیں دے قدر کرو انہیں کو سلام پیش کرنے ہیں ایسا کیونکہ دیکھو اپنے جان کو خطر سٹ کے انسانیات دی خدمت سانگے پیش پیش ہے ایسا کوشش کروں ایسا احتیاط کروں ایسا کوشش کروں ایسا دے سفید کو ماروں تاکہ والا سارے شہریں دے بچ بہارہ آمن سجنوں میں والہ ہکواری سب سجنے دا دعا گو ہاں اور محبتہ پیش کریں نا تو سجنے دوں اور اللہ کرے ساری سونی دھرتی پاکستان اللہ کرے پوری دنیا دے وچ ایک واری بلا رون کا پہال تھی ون بلا انسان اپنی سونی ہی آتی بھورن اور محبتہ پیش کریں نا